بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کیسے ایم ایس ورڈ پہ اپنا ایکنومک موڈل اور ایکنومیٹرک موڈل جو ہے نا وہ رائٹ کر سکتے ہیں اب اس مقصد کے لیے جب آپ ایکنومیٹرک موڈل یا ایکنومک موڈل جو ہے نا وہ لکھنا چاہیں گے تو ایک چیز آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ جو موڈل آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبل جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں کیونکہ اسی حساب سے ہم نے جو ہے نا وہ موڈل جو ہے نا وہ بنانا ہوگا اب سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کے ویریبلز جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں تو پھر اس کے بعد جسٹ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ایک ایکویشن کی فارم میں جو اینا وہ رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ آپ ایم ایس فرڈ اوپن کریں اور اس کے بعد آپ کو ٹاپ پہ جائنا وہ ڈیفرنٹ آئیکنز نظر آ رہے ہوں گے ہوم ہے انسرٹ ہے پیج لے آٹ ہے ریفرنسز ہیں تو آپ انسرٹ پہ جائنا وہ کلیک کریں جب آپ انسرٹ پہ کلیک کریں گے تو آپ رائٹ سائٹ پہ جائیں گے نیچے والے بار میں تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھئے گا ایکویشن کا جائنا وہ آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ اس ایکویشن پہ جائنا وہ کلیک کریں ایکویشن پہ جب آپ کلیک کریں گے تو نیچے جو آپ کا پیج ہوگا ایم ایس فرڈ کا وہاں پہ آپ کی جو ایکویشن ہے وہ وہاں پہ جائنا وہ شو ہو جائے گی اب وہ جو ایکویشن یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائپ ایکویشن ہیر کے نام سے جائنا ایم ایس فرڈ پیج پہ جائنا یہ ایک آئیکن جوانا وہ آ جائے گا اور اوپر آپ کو ڈیفرنٹ ٹولز جوانا ایکویشنز کے جوانا وہ نظر آ رہے ہوں گے اب سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کے موڈل کے اندر آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہے اور آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کون سے ہیں مثال کے طور پر اگر میں ایک مطلب جوانا ایکزیمپل کے لیے لوں کہ اگر میں جو ہے وہ لیدر ایکسپورٹس تو اس کے لیے پھر لیدر ایکسپورٹس جو ہے وہ میرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ویریبل فار اگزیمپل ہوں گے جی ڈی پی آف پاکستان ہے ریل ایکسچینج ریٹ ہے ڈسٹنس بیٹوین دا کنٹریز آ جاتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ٹیرہ فاند ایکسپورٹس آف لیدر ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ میرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے تو اب سب سے پہلے جب بھی آپ موڈل لکھتے ہیں تو پہلے آپ ایکنومک فارم اس کی لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ایکنومیٹرک فارم کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ کیا جاتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ایکنومک موڈل لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں فار اگزیمپل جیسے میں نے کہا کہ میرا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ لیدر ایکسپورٹس ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں ان کے لیے آپ نے اپنے ریجسٹر پہ رف کے طور پہ جو ہے نا وہ سمبلز لکھ لینے ہیں مثال کے طور پہ لیدر ایکسپورٹس ہیں تو اس کو میں لیدر ایکس سے جو ہے نا وہ ظاہر کر دیتا ہوں اسی طرح سے جی ڈی پی آف پاکستان ہے تو سمبل جی ڈی پی آ جائے گی اسی طرح سے اگر ریل ایکسینج ریٹ ہے تو ر ای آر میں سمبل یوز کر لوں گا اس کے لیے اسی طرح سے اگر تیرا فان دے پورٹس آف لیدر ہے تو میں سمبل ٹی لکھ دوں گا تو وہ تیرا فان دے پورٹس آف لیدر جو ہے نا وہ آ جائے گا تو اسی طرح سے ڈیسٹنس ہے تو اس کے لیے میں ڈی سمبل جو ہے نا وہ یوز کر لوں گا تو اسی طرح سے آپ کے جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوں گے ان کے آپ نے اپنے طور پر جوانا وہ سیمبلز بنا لینے ہیں اب اس کو چلیں فنکشنل فارم کے اندر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے فارج ایزمپل لیدر ایکسپورٹس ہے تو میں لکھ دیتا ہوں LX اس کے بعد آپ ایکوالٹی سائن جوانا وہ ڈالیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا LX is equal to اب اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ایکنومک فارم جوانا وہ لکھیں گے تو ایکنومک فارم کے اندر جوانا وہ آپ کو فنکشنل فارم چکے ہم نے لکھنی ہے تو آپ سیمپل جوانا وہ F ٹائپ کریں پھر اس کے بعد آپ ریکن لگائیں اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریئرز ہیں ان کو ترتیب وائز جوانا وہ آپ ان کے سیمبلز لکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میرا ہے جی ڈی پی تو میں یہاں پہ جی ڈی پی لکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد کومہ پھر اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ریل ایکسی اینج ریٹ ہے تو آر ای آر لکھ سوری یہ ڈبل ٹائپ ہو گیا آر ای آر لکھ دیتا ہوں میں پھر اس کے بعد کومہ اگر میرا تیرف ہے تیسرا ویریئبل تو میں سیمپل جوانا وہ T جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کر دیتا ہوں اور اگر میرا چوتھا ویریئبل ڈسٹنس ہے تو اس کے لیے میں D جوانا وہ ٹائپ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا اس بریکٹ کو جوانا وہ انکلوز کر دوں گا بریکٹ جوانا وہ بند کر دوں گا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے جوانا وہ فنکشنل فارم جوانا وہ آگے which is very easy اس میں کوئی آپ کو جوانا وہ ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ لگے بس آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ ڈیپینڈنٹ ویریئبل کون سا ہے اور انڈیپینڈنٹ ویریئبل کون سا ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کے موڈل بناتے ہیں تو اس میں آپ کا جو ڈیپینڈنٹ ویریئبل ہے وہ ایک ہی ہوگا جبکہ انڈیپینڈنٹ ویریئبل جوانا وہ ایک سے زیادہ ہوں گے اور ہمیشہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریئبل ہے وہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ لکھتے ہیں اس ایکوالٹی سائن کے اور جو انڈیپینڈنٹ ویریئبل ان کو رائٹ سائیڈ پہ جوانا وہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سمپل ان کے ڈسکرپشن جوانا وہ دے دیں جیسے ال ایکس ہے تو میں یہاں پہ جوانا وہ نیچے اس کے ڈسکرپشن جوانا وہ دے دیتا ہوں کہ ال ایکس سے جوانا وہ میری مراد کیا ہے یا ال ایکس میں نے کس کے جوانا وہ ابریویشن لی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ال ایکس is equal to یہاں پہ میں اس کا پورا جوانا وہ نام لکھ دوں گا leather exports اب یہ پاکستان کی ہیں تو میں سمپل لکھ دوں گا leather exports of پاکستان تو یہ پورا جوانا وہ یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر میں لکھ دوں گا اسی طرح سے آپ دوسرا جو variable ہے وہ GDP ہے تو اس کے لئے آپ لکھ دیں کہ GDP is equal to gross sorry gross domestic product of پاکستان تو یہ آپ یہاں پہ gross domestic product of پاکستان لکھ دیں گے اسی طرح سے آپ باقی variables کو جوانا وہ describe کر دیں گے تو یہ ترتیب وائز جانب وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے آپ باقی variables آپ کو سمجھ لگ گئے گے آپ اسی طرح سے جانب ان کی description لکھ دیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ایکانومیٹرک فارم پہ یہ تو تھا ہمارے پاس ایکنومک فارم فنکشنل فارم آگئے ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ایکانومیٹرک فارم ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اب ایکانومیٹرک فارم بنانے سے پہلے بھی ایک چیز آپ clear کر لیں کہ آپ کا جو model ہے آیا وہ time series model ہے آیا وہ cross section کی study ہے آیا وہ آپ کا جو ہے وہ panel data ہے کیونکہ تین طرح کہ یہ آپ کا model ہو سکتا ہے یا تو time series کا model ہو سکتا ہے جس میں cross section ایک ہی ہو لیکن time جو ہے نا وہ change ہوتا رہے جیسے آپ پاکستان ایک cross section ہے آپ کا اور پاکستان کا data آپ لے لیں 1980 سے لے کے 2023 تک تو پاکستان ایک ہی رہے گا لیکن data آپ کا 30-32 سالوں کا جو ہے نا وہ آ جائے گا تو وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ time series analysis جو ہے نا یا time series کا model بن جائے گا دوسری طرف ہمارے پاس آتا ہے جی جو model ہے وہ cross section آ جاتا ہے cross section model کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو time ہے وہ specific رہتا ہے cross sections different ہوتے ہیں مثلاً 2023 کے اندر آپ different countries کا analysis کرتے ہو پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش یا different individuals کی income آپ دیکھ لیتے ہو تو وہ آپ کے پاس cross sectional data بن جائے گا panel data کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو cross section ہوتا ہے وہ بھی vary کرتا ہے اور آپ کا جو time ہے وہ بھی vary کرتا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر میں لے لیتا ہوں سار countries کا data لے لیتا ہوں 2010 سے لے کے 2023 تک تو countries بھی ایک سے زیادہ آ گئے cross sections اور time بھی ایک سے زیادہ آ گیا جس کو panel data کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے تو جب آپ model لکھیں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ econometric model لکھیں گے چلے اب econometric model ہم لکھتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ پھر ہم insert پہ جائیں گے insert پہ جب آپ click کریں گے تو right side پہ آپ کو icon نظر آ رہا ہو گا equation کا یہ cursor میں نے یہاں پہ کیا ہے تو آپ equation پہ click کریں نیچے equation آ گئی اب یہاں پہ آپ simple کیا کریں گے آپ نے equation write کرنی ہے اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں گے script کے اوپر یہ جو آپ کو e raise to power x نظر آر exponential function کی فارم کے اندر یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد جو different subscripts اور subscripts ہیں آپ کو یہ دو روز نظر آ رہی ہیں ایک top row ہے جس کی heading دی ہوئی ہے subscripts and superscripts اور نیچے دیا ہوا ہے آپ کو common subscripts and superscripts تو ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم نے economic form کے اندر model لکھنا ہے تو economic form کے اندر جو model لکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں subscripts میں جو اینا وہ different forms لکھنی ہوتی ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کا data یا تو time series کا data ہو سکتا ہے یا آپ کا cross actions کا data ہو سکتا ہے یا آپ کا panel ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں subscripts میں جو اینا وہ کچھ لکھنے پڑتے ہیں subscripts جو ہیں تو میں اس کو یہ جو دوسرا ہمارے پاس ہے subscripts low right side والا اس پہ click کرتا ہوں یہ آپ کے پاس آ گیا تو اس پہ آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ جو economic model کے اندر آپ کا dependent variable جیسے یہاں پہ یہ آپ کو leather exports نظر آ رہا ہے وہی آپ یہاں پہ جاننا وہ write کریں گے l x اب جو subscript ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے arrows آپ کے پاس ہیں جو right side والا arrow ہے وہ آپ click کرتے ہیں right side والا arrow click کریں گے تو آپ دوسرے box کے اوپر چلے جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو وہ جو میں نے کہا تھا information پتا ہونی چاہیے کہ آپ کا model time series کا ہے آپ کا model panel ہے آپ کا model cross section ہے تو وہ subscripts میں آپ لکھیں گے for example یہ میرا time series ہے تو میں simple یہاں پہ t لکھ دوں گا time series کے لئے t لکھیں گے اگر panel data ہے تو پھر آپ t نہیں لکھیں گے بلکہ آپ i t لکھیں گے اور اگر cross section data ہے تو پھر simple آپ i لکھیں گے دیکھیں یہ چونکہ time series data ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا وہ simple t جو ہے نا وہ put کر دیتا ہوں اکی پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ arrow پہ click کریں پھر اس کے بعد equality sign آپ کے keyboard پہ ہوگا equal کا sign اس پہ click کریں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے different اب دیکھیں نا جب آپ econometric equation لکھتے ہیں تو اس میں تین چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں ایک آپ کا variable کا symbol ہوتا ہے جو آپ جیسے یہاں پہ lx ہے gdp ہے r e r t ہے اور d ہے دوسرا آپ کا subscribe ہوگا جو جیسے میں نے یہاں پہ t لکھا ہے اگر جس کا panel ہے وہ i t لکھے گا جس کا cross section ہے وہ i لکھے گا پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس coefficients ہوتے ہیں اب وہ جو coefficients ہیں اس کے لئے عام طور پہ دو symbols use کیے جاتے ہیں alpha اور beta تو آپ alpha بھی use کر سکتے ہیں آپ beta بھی جو اینا وہ use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر دوبارہ ہم script پہ جائیں گے script سے ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد for example میں alpha لکھتا ہوں alpha کہاں سے ملے گا یہ different آپ کو symbols دیئے ہوئے تو یہاں سے آپ ادھر arrow پہ نیچے کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ alpha, beta, gamma یہ سارے آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں چلیں میں beta لے لیتا for example یہاں پہ میں نے beta select کیا اور یہاں پہ پھر دوبارہ arrow پہ کلک کریں گے اگلے box پہ گئے تو یہاں پہ میں zero put کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا بن گیا beta node ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ arrow پہ کلک کریں پھر اس کے بعد اپنے ہی جو آپ کا کی بورڈ ہے اس پہ shift آپ پریس کیے رکھیں اور پلاس کا icon دبائیں تو پلاس آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے جی coefficient آپ نے لکھنا ہے پہلے variable کا independent variable کا پھر اس script پہ جائیں پھر یہاں پہ دوسرے پہ کلک کریں پھر یہاں پہ آپ پہلے جینب خانے پہ کلک کریں پھر آپ ادھر beta پہ آ جائیں beta پہ کلک کریں پھر arrow دبائیں اور پھر یہاں پہ one آ جائے گا تو یہ آپ کا beta one آ گیا پھر دوبارہ right arrow پہ کلک کریں ٹھیک ہے right arrow پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے variable لکھنا ہے اس کے لئے دوبارہ پھر آپ script پہ جائیں گے سکرپٹ پہ جانے کے بعد دوسرے جو ہے اس پہ کلک کریں پھر اس کے بعد آپ پہلا ویریبل لکھیں جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے پہلا انڈیپینڈنٹ ویریبل جی ڈی پی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی ڈی پی اور پھر دوبارہ رائٹ ایرو کلک کروں گا اور یہاں پہ میں تی جو ہے نا وہ پوٹ کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس بان گیا جی ڈی پی تی اب یہ لکھا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ پھر رائٹ ایرو پہ کلک کریں گے ہم اور اس کے بعد رائٹ ایرو پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم شفٹ پریس کیے رکھیں گے پلاس پہ جو ہے نا وہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویریبل لکھیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر ادھر ایکویشن ٹولز پہ جائیں آپ اور پھر آپ جائیں جی اسی سکرپٹ پہ سکرپٹ پہ جانے کے بعد آپ دوسرے سیل پہ جائیں یہاں پہ آپ جو ہے نا یہاں پہ لکھیں اب بیٹا 1 آگیا اب دوبارہ پھر ہم بیٹا لکھیں گے wait a minute ایرو پہ نیچے جائیں تو یہ بیٹا پڑا ہوا ہے اب دیکھیں بیٹا نوڈ پھر اس کے بعد بیٹا 1 اب obviously اگلا کیا آئے گا ہمارے پاس بیٹا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بیٹا 2 یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھ لیا پھر right ایرو پہ کلک کریں اور پھر اس کے بعد آپ دوسرا variable لکھیں گے اب دوسرا variable کیا ہے ہمارے پاس r e r اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر ہم script پہ جائیں گے پھر دوسرے cell پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم جائے نا وہ r e r سوری تو یہ ہم simple یہاں پہ سوری میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں یہ ذرا r e r اور پھر اس کے بعد t لکھنا ہے right ایرو پہ کلک کریں اور right ایرو پہ کلک کرنے کے بعد آپ t جائیں نا وہ پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر right ایرو پہ جائیں نا وہ کلک کریں پھر اس کے بعد دوبارہ پھر shift پریس کیے رکھیں پھر plus کا جائیں نا وہ icon دبائیں پھر اس کے بعد آپ اگلا variable لکھیں گے same to same اسی ground کے اوپر ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو copy کریں سوری یہ پہلا for example beta آپ کا جو ہے beta 2 اس کو آپ control c کر لیں control c اور پھر آپ اس کو یہاں پہ جو ہے نا وہ control v کر دیں تو یہاں پہ آپ paste جب کر دیں گے تو beta automatically آ گیا اس 2 کو آپ select کریں اور ختم کرنے کے بعد اس کو آپ 3 سے replace کرتے ہیں beta 3 آ گیا پھر اس کے بعد آپ نے نیا جو ہے نا وہ variable لکھنا ہے simply آپ equation tools پہ جائیں پھر اس کے بعد script پہ جائیں اور یہاں پہ second cell جو ہے نا وہ کریں اور پھر یہاں پہ آپ تیسرا variable کیا تھا ہمارے پاس t تو یہاں پہ آپ t put کریں پھر right arrow دبائیں اور پھر یہاں پہ دوبارہ پھر آپ t جو ہے نا وہ لکھ دیں تو یہ tariff آ گیا ہمارے پاس پھر اس کے بعد right arrow دبائیں shift press کیے رکھیں plus کا جو ہے نا وہ icon دبائیں پھر اس کے بعد چونکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ copy کیا ہوا تھا دوبارہ پھر control v کریں beta آ گیا اب اس 2 کو آپ replace کر دیں 4 کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور پھر دوبارہ right arrow پہ جو ہے نا وہ click کریں اب آپ نے یہ d والا variable لکھنا ہے تو اس کے لئے آپ simple script پہ جائیں second cell پہ جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ d جو ہے نا وہ put کریں اور d لکھنے کے بعد آپ پھر right arrow پہ click کر کے آپ subscribe میں جو ہے نا وہ t لکھ دیں ٹھیک ہے سارے variables لکھے گے اس کے بعد end پہ ہم کیا کریں گے پھر آپ shift دبا کے plus کریں گے اور اس کے بعد ہم نے error term لکھنی ہے تو error term لکھنے کے لئے بھی ہم کیا کریں گے اسی second cell پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ epsilon اور یہاں پہ آپ کو epsilon کے علامت جو ہے نا وہ مل جائے گی for example یہ ہے تو یہ اور ساتھ ادھر آپ t جو ہے نا وہ لکھ دیں ٹھیک ہے mu بھی لکھا جا سکتا ہے epsilon بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا econometric model جو ہے نا وہ لکھا گیا اس کا میں color تھوڑا سا جو ہے نا وہ change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تو اوپر والا جو آپ کو dark blue نظر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس economic model ہے اور جو نیچے میں نے لکھا ہے یہ ہمارے پاس econometric form جو ہے نا وہ آ جائے گی اب اس میں simple سی بات ہے کہ تین ہی آپ کو جو ہے نا وہ item نظر آ رہی ہیں ایک جو ہمارے variables ہیں جو کہ اوپر بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس intercepts ہیں یا coefficients ہیں like beta not beta 1 beta 2 beta 3 اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس subscript کے اندر جو ہے نا وہ t لکھا ہے ہم نے جو کہ time series کو جو ہے نا وہ represent کرتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ overall جو ہے نا وہ write کریں گے اپنا economic model بھی اور اسی طرح سے econometric model بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں لگی ہے تو آپ جو ہے نا وہ comment box میں جو ہے نا وہ اپنا question جو ہے نا وہ comment کر سکتے ہیں یا ویسے مجھے جو ہے نا وہ text کیجئے گا hope آپ کو سمجھ لگ گی ہوگی کہ آپ نے کیسے اپنے variables کو select کرنا ہے اس سے آپ نے economic model کس طرح سے لکھنا اور econometric model جائنا وہ آپ کس طرح سے جائنا وہ write down کریں گے till now this is end wish you best of luck اللہ حافظ